بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب الاربیت اوبینا یدیک پی ڈی ایف کے اوپر پی نمبر فورٹی تو اردس صحابیہ تیمینہ صاحبہ آپ یہ سوال ان کو ذرا سمجھائیں اچھا تدریب السالس تبادل الحوارہ مال زمین کا اس مقالمے کا اپنے دوستوں کے ساتھ تبادلہ کریں کمافی المثال جیسے کہ اس مثال میں دیا گیا ہے زمین اللہ زمین اللہ کا اسے کیا مراد ہے یہ آپ کے دوست ہاں ایک دوست ہے یعنی کہ ایک بند ہے اور ٹھیک آگے السلام علیکم و علیکم السلام کئی پہالو کا بخیرن والحمدللہ کئی پہالو کا طبیعت بخیرن والحمدللہ میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے ما جنسی یا تکا آپ کی قومیت کیا ہے انہ پاکستانی پاکستانی احلن و سہن و شامدید ٹھیک ہے تو آسیہ صاحبہ آپ کو سمجھ جائی ہے کیا کرنے ہم نے اس میں جی جی میں نے سمجھ آگئی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ پہلا جو طالب علم ہوگا وہ ایک سوال پوچھے گا اور آپ نے آگے سے اس کا جواب دینے ہیں ٹھیک ہے جو اگلی تصویر ہے نا اس میں آپ ان سے تیمینہ صاحبہ سے سوال پوچھیں یا آپ کو آگے سے جواب دیں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیفہ حالوکہ اسلام علیکم سے شروع کرنے اسلام علیکم و علیکم اسلام کیفہ حالوکہ غلط کیفہ حالوکہ حالوکہ کیفہ حالوکہ انا بخیر والحمدللہ مارجنسی ہوتکہ غلط کی مارجنسی ہوتکہ انا ترکیی اتھو اکی ہے اب آگے سے کل ٹھیک ہے اب تیمینہ صاحبہ آپ سے سوال پوچھیں گی اور آسیہ صاحبہ جواب دیں گی السلام علیکم و علیکم السلام و علیکم السلام کیفہ حالوکہ و علیکم السلام کیفہ حالوکہ بحیرن الحمدللہ مارجنسی ہوتکہ انی سوریہ انا سوری انا سوری انا سوری آہلن و سہلن آسیہ صاحبہ آنا سوری کا کیا مطلب ہے میں شام سے ہوں میں شامی ہوں سوریہ انا سوری میں شامی ہوں جبکہ سوری جو لفظ ہے مردوں کیلئے اسمار ہوتا ہے اب اگر آپ شام کی عورت ہیں پھر آپ کیا کہیں گی سوریہ انا سوریہ ٹھیک ہے اب تیمینہ صاحبہ آپ سے اگلی تصویر کے مطابق سوال پوچھیں گی اور آپ ان کو جواب دیں اچھا جو جی تیمینہ صاحبہ پوچھیں سوال جی جی السلام علیکم وآلیکم السلام کئی پہالو کی بحیرن والحمدللہ جنسیتو کی انہ مصریہ احلا وسہلا ٹھیک ہے اب آسیہ صاحب آپ سے سوال پوچھیں گی احلا وسہلا کئی پہالو کی غلط ابھی وہ ترکی کی مرد ہیں تو اس سوال پوچھیں کئی پہالو کی اوکے اس پیکچر کے مطابق ہم پوچھیں گے بلکل کئی پہالو کی شایرن والحمدللہ ما جنسیتو کی آنے ترکی احلا وسہلا ٹھیک ہے اب آپ دونوں آپس پر ایک دوسرے سے یہ سوال پوچھیں آپ تیمین ہیں اور آپ آسی ہیں اس طرح سوال پوچھیں جید احلا والیکم والیکم والسلام بحال بحیرن الحمدلللہ انہ پاکستانی احلا وسہلا احلا وسہلا ٹھیک ہے اگلے سوال ہے تدریب روڑابیا یہ تیمینہ صاحب آپ ان کو سمجھیں یہ سوال آپ کا نام کیا ہے احلا وسہلا ٹھیک ہے آسیہ صاحبہ سمجھا کیا سارا جی جی اب اگلی تصویر میں تیمینہ صاحبہ کا نام اقبال ہے اور وہ پاکستان سے ہے اوپر نقشہ غلط بناوا ہے یہاں پر پاکستان کا نقشہ ہونا چاہیے تو آپ تیمینہ صاحبہ سے یہ سوال پوچھیں وہ آپ کو جواب دیں گی سوال غلط ہے من این انتا انا من پاکستان اوکے حل انتا تلکی سوال غلط ہے لا اب یہ اوپ پاکستان سے ہیں تو آپ کو یہ پوچھیں حل انتا پاکستانی اوکے حل انتا پاکستانی نام انتا پاکستانی ملتی حل انتا نامpreneس حل انتا پاکستانی اب تیمینہ صاحبہ اگلی تسویر کے ساتھ سے ملتی اس میمو اس میمو اس میمو انور انور اوکے میں این انتا میں این انتا انہ من سوریا ہل انتہ سوریہ سوریون ہل انتہ سوری جی ریپیٹ کریں کو ہل انتہ سوری نام انہ سوریہ نام انہ سوری نام انہ سوری اب آسیہ صاحبہ آپ سوال پوچھیں اگلی تصویر میں اسمی شاید من این انتہ انا من مصر ہل انتہ ترکی ہل انتہ ہل انتہ مصری ہل انتہ مصری ہل انتہ مصری اب آسیہ صاحبہ آپ سے آکے مل دی ہیں تہمینہ صاحبہ آپ ان سے ان کے عوالے سے سوال پوچھیں مصری مصری مردوں سے پوچھتے ہیں وہ عورت ہیں مصرو آیا ہل انتی تلوٹا سوال گلت ہے انتا مرد ہوتے ہیں انتا مرد ہوتے ہیں باکستانی 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 مرد کو ہم کیا کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں اردو میں پاکستانی مرد کو باکستان باکستانی باکستانی اور پاکستانی عورت کو کیا کہتے ہیں مرد کے آخر میں مرد کے لیے ہم جو ملک کا نام ہوتا ہے اس کے آخر میں یا لگا دیتے ہیں اور عورت کے لیے ہم آخر میں یا اور گولتا لگا دیتے ہیں اب میں آپ کو ایک اور ملک کا نام تارا ہوں یہ سوریہ اس کے بتائیں مجھے سوری مرد کو کیا کہیں گے اور سوریہ کا جو عورت ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے سوریہ جو ہے وہ یہ عورت کو کہیں گے اور سوری یہ مرد کو سوریہ ٹھیک ہے جو سوریہ ہے اس کے آخر میں گولتا ہوگی ٹھیک ہے آگے چلیں اگلے سوریہ پھر تدریب الخامیس ہے اس کو ہم چھوٹ دیں گے اس میں بس ایک لازم دیکھیں گے زمالائکہ زمیلی کا ایک دوست ایک ساتھی زمالائکہ ایک سے زیادہ ساتھی جم ہے اس کی زمیلی کا کی جمع زمالائکہ اگلے سوال پر آجیں تدریب السادس عجیب تو یہ سوال لکھے میں آپ تیمینا سب سے سمجھائیں ان کو میں سناوں جی جی السلام علیکم وآلیکم السلام مسموکہ مسموکی کہہ دیں کیونکہ یہ عورت ہے نا تو آپ کہہ دیں مسموکی لیکن یہاں پہ تو یہ قویسٹن نہیں لکھے ہوئے تدریب السادس صاحب میں دیکھے ہوئے جی تدریب چوٹ اور آگے آجیں آگے پیج نمبر بتائیں وہی پیج ہے پیج نمبر 41 پیج نمبر 41 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوچھیں تایمینا سب سے بہت السلام علیکم وآلیکم السلام مسموکی 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 كيف حالوکی انا بحیر والحمدللہ من این انت غلط انت کا مطلب ہے من این انتی انا من باکستانی پاکستان ٹھیک ہے من جنسی یا تکا غلط من جنسی یا تکی ٹھیک ہے ما جنسی یا تکی ما جنسی یا تکی انا باکستانی یون غلط باکستانی مرد کو کہتے آپ نے اپنے آپ کو مرد بھائی دیا آپ عورت تھے عورت کے ساتھ سے جواب دیں باکستانی انا باکستانی انا باکستانی اگلا سوال غلط سوال غلط ہے حل انتی پاکستانی حل انتی پاکستانی حل انتی پاکستانی نام انا پاکستانی ٹھیک ہے ٹھیک ہے حل انتی من سوریا لا بل انا پاکستانی پاکستانی اوکے ما سلام ٹھیک ہے آگے سفر پہ آجیں الکیرہ تدریب الول انجور وستم وائکرہ دیکھو اور سنو اور پڑھو اکرہ کا مطلب ہے پڑھو تو آسیہ صاحب آپ یہ سب لفظ آپ کو آتے ہیں آپ ان کو پڑھیں اور ان کا مطلب آپیں بتائیں انا میں انتہ آپ انتی لڑکی کی طرف اشارہ ہے کہ آپ ہوا مزکر ہے مطلب یہ ٹھیک ہے وہ ہی انجور میں ہی کہتے ہیں ہی کی طرف اشارہ ہے طالب سٹوڈنٹ مدرسن پروفیسر تبیبا ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر مہندیس مہندیس تو مہندیس مہندیس انجنیر فیمیل انجنیر ہازہ ہازہ یہ ہی لڑکی ترہ بیشارہ ٹھیک ہے تدریب سانی سمجھیں تیمینہ صاحب آپ ان کو دوسری تدریب کون یہ آگے تدریب سانی جی دا علامت کلمت المطابق اس کلمے کے ساں آگے دا مجموعہ ٹھیک ہے دا علامت صحیح ٹکہ نشان گئے امام کلمت اس لفظ کے آکے المطابق جو مطابقت رکھتا ہے فی کل مجموعہ سارے مجموعہ میں یہاں پر لائنوں میں لفظوں کے گروپ لکھے میں ہم نے جو ایک جیسا لفظ ہوگا اس کے آگے ٹک لگانا ہے پہلی مثال میں ہوا لکھا ہوئے تو ہم نے جو اندر ہوا لکھا ہوئے صرف اسی پر ٹک لگانا ہے دوسری لائن میں طبیبہ لکھا ہے آگے چار لفظ لکھے میں ہم نے ان میں سے طبیبہ کو ڈھون کر اس پر ٹک لگا دینا ہے اس سطح تیسرے میں انتہ لکھا ہوئے ہم نے اس آگے چار لفظوں میں سے انتہ کو ڈھون مختلف کلموں کی طرف ٹھیک اس سوال کو بھی ہم کریں گی بس اس سوال کا مطلب آسی صاحب آپ کو سمجھ آگئے تھوڑا بہت کیا چیز سمجھ نہیں کس لفظ کی سمجھ نہیں اس لین کے جو مننگ ہیں وہ اگر ایک پر ایمینہ ریٹ کر دیتی تو میرے مائن میں وہ نہیں رہتی کیونکہ ایک اگر آپ اس سنٹنس میں پوچھیں گے تو مجھے پتہ نہیں ہوگا ویسے مجھے پتہ تھوڑا بہت سل گئے ٹھیک ہے اکرا کا مطلب ہے پڑھو سمجھ دا علامت خطا پھر سمجھ کا جانب المختلف جو مختلف ہے فی کلی مجموعہ ان سارے مجموعوں میں کما فی مثال جیسے کے مثال میں ہے پڑھو اور پھٹ کروس کا نشان لگاؤ اس لفظ کی جانب جو ان مجموع میں مختلف ہے جیسے کے مثال میں کیا گیا ہے تو مسال میں یہ کیا کہ انہوں نے تین لفظ لکھے ہوئے تو مختلف لفظ ہے ہم نے اختن کے آگے کروس کا نشان لگا دیا آگے نمبر دو میں تین لفظ لکھے ہوا ہوا ہیا تو جو لفظ ہیا ہے یہ مختلف ہے تو ہم اس کے آگے کروس کا نشان لگا دیں گے آپ مجھے سوال نشان لگو کروس کا ٹھیک ہے بجانب اس کے جانب الکلامہ اس کے کلمے کے جانب ٹھیک ہے المختلف جو مختلف ہے ٹھیک ہے فی مجموع تی اس مجموع میں فی کا مطلب ہے ان سارے مجموع میں کما فی مثال جیسے کہ مثال دی گئی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہم نے سوال کا سکھنے تدریب و رابعہ تو اس میں بھی یہ سوال کا مطلب ہے بس ایک لفظ کی تبدیلی ہے پیچھے سوال میں کلمہ لکھا ہوتا یہاں پہ جملہ لکھا جملے کا اردو میں بھی جملہ ہی کہتی ہے اور سوال کا مطلب ہی ہے اور کرنا بھی ہم نے اس میں یہ کچھ ہے آسیہ صاحبہ میں بتائیں انہ تالیب کا کیا مطلب ہے انہ تالیب میں سٹوڈنٹ ہوں اور انہ تالیب اس کا یہ مذکر کی طرح پیش آرہے انہ تالیب میں سٹوڈنٹ ہوں میں فیمیل سٹوڈنٹ ہوں یعنی کہ آپ اپنے لئے کہیں گی انہ تالیب اور میں اپنے لئے کہوں گا انہ تالیب تو یہ فرق مرد اور عورت کی دوزان اب اگلا مسمو کا اس کا کیا مطلب ہے مسمو کی مذکر کی طرف اشارہ ہے مونس کی مطلب لڑکی کی طرف تو مونس صحیح ہے یہ مونس کی طرف ہے اور مذکر کی طرف مونس کی طرف صحیح ہے مین آئین آنت یہ مونس کی طرف اشارہ ہے یہ سیکنڈ بھی اور مذکر کی طرف ہے اور سوال میں ہم نے یہ کرنے کہ جو جبلہ مختلف ہے اس پر ہم نے کراس لگا دینا آگے چلتے ہیں تدریب الخامس تیمینا صاحبہ یہ اس کا مطلب بتائیں تدریب الخامس سل سل بین کلمات متماصلت سل کا مطلب ہے جوڑیں بین مابین کلمات متماصلت جو دو لاز ای جیسے ہیں جو لاز آپ اس مماثلت رکھتے ہیں ان کو آپ میں جو دو لفظ آپ میں مواصل رکھتے ہیں ان کو آپ میں جوڑیں تو کلمات انہوں نے دو لفظوں کے مطلب میں استعمال کیا سر یہاں پہ کام پیش ہے تو یہاں پہ روک سکتے کلاس کو ٹھیک ہے روک دیتے ہیں آج 20 منٹ ہوگی ہیں اس کلاس کو بہت اتنا ٹھیک پھر انشاءاللہ ہم یہی سے شروع کریں پیٹ نمبر 44 سے شروع ٹھیک پھر اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ اللہ حافظ